گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی تل گزر کر دے بڑا مجھے رمے ہوں میں تیرا الہی تل گزر کر دے انشاءاللہ برے صغیر سے آواز نکلتی ہے نکلتی تھی نکلے گی اور نکلتی رہے گی قیامت تک لاپ بندشیں لگا لو آپ آپ کی تاریخ میں نے بتائی تھی یہاں پرتاپور میں جن لوگوں نے ہمارے ایک تحریکی لیاز کو تبلیغی جماعت کے پاکیزہ اوصاف کے اوپر جنہوں نے انہوں پابندی لگانے کی کوشش کی تہمت لگائے الزام لگائے ہم نے ان کی پوری کنڈلی کھول کر رکھی والمقارن یہودیوں کی اولاد آل سعود آج کی تاریخ میں سعودی عرب کو سعودی عرب کیوں بولتے عرب جزیرت العرب نام ہے اصل میں لیکن آل سعود کی حکومت ہے تو سعود لگا دیا جاتا ہے عرب کے اندر سعودی عرب یعنی آل سعود کا عرب وہ ان کا عرب نہیں ہے ترکوں کی خلافت کو توڑنے والے کون یہی ہیں برطانیہ کے گورمنٹ سے پوچھو حکومت برطانیہ نے معادہ کیا پندرہ سو انیس اور سولہ کے اندر کہ ہم تمہاری مدد کریں گے تم ہماری مدد کرنا گن کر لکھ کر دے سکتا ہو کہ چالیس سنیما گھر اسٹیبل کیا جا رہا ہے مدینہ المنورہ حرمین شریفین میں چالیس سنیما گھر ہالی ووڈ بولی ووڈ پکچریں لانچ کرنے کے لئے چالیس فلم کی دنیا سجائی جا رہی ہے کہاں حرمین شریفین میں اب یہاں پر کون ڈانس کرے گا یہاں پر وہ عزتدار توائی ڈانس کرے گی جن کی پکچروں کے اندر آدھی نیوڈ پکچر ہوتی ہے جن کی موویز کے اندر آدھی نیوڈ ویڈیوز ہوتے ہیں پورنے ویڈیو پورنے ویڈیوز ہوتے ہیں آج یہ مدینہ المنورہ مکہت المکرمہ حرمین شریفین میں ان کو ننگا ناچ کروانے کے لئے چالیس کے چالیس سنیما گھر اسٹیبل کیا جا رہا ہے جہاں پر قرآن نازل ہوتا تھا جہاں پر صحابہ اکرام بیٹھے تھے مدینہ المنورہ کے اس اصحاب صحابہ اس چھوٹرے پر بیٹھ کر وہی نازل ہوتی تھی دو تہائی وہی نازل ہوئی ہے مکہت المکرمہ میں ایک تہائی وہی نازل ہوئی ہے مدینہ المنورہ میں جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا تھا پوری دنیا سے لوگ جاتے تھے وہاں پر یمن سے ابو حریرہ گئے اور پھر فارس سے حضرت سلمان فارسی گئے اور حبشے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کر اپنی زندگی کو روشنات کرتے ہیں کیا مو دکھاؤ گے تمہارے سعود کن کتنے میں اپنے زمین کو ایمان کو بیچاہے میں جانتا ہوں کہ میری زبان تھوڑی کھڑوی ضرور ہے لیکن میں چھوٹ نہیں بول لہا ہو بلکہ آپ اُتھ جگہوں کو میں تو یہ کہوں گا کہ اُن جگہوں کو بچائیے جن جگہوں کے اوپر اللہ کے نبی آلہ السلام کے قدم پڑھے مولانا قاسم نانوت بھی جب حج کرنے چلے تو وہاں پر جب احرام ماتے ہیں تو چپل اٹھا کر اپنے تھیلی میں ڈال لیتے کسی نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا انہوں نے کہا کہ کہیں میری چپل اور نبی پاک علیہ السلام کی پویتر ترین جگہ پر زمین پر پڑھے ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میری نبی کی قدم مبارک پڑھے ہو یہ احترام کون کرتا ہے علمائی دارلوم جیوبن کر سکتا ہے نسبت ہے لگار ایک پروفیٹ محمد رسول اللہ سے ہماری نسبت کوئی جوڈائزم سے نہیں ہے ہماری نسبت کوئی یہود و نصارہ سے بالکل بالکل نہیں ہے ہماری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیراریزم کا آرو ٹیراریزم کا آرو کن پر جماعت تبلیغ پر پتا ہے ٹیراریزم سب سے پہلے اسلامیک ٹیراریزم کب استعمال ہوا نائن الیون میں جب پینٹا گون میں جب ہوای جہاز گھسیڑ دیا گیا تب جا کر کس نے ہیلیلی کلنٹن ان کا ریپورٹ پر یہ ہیلیلی کلنٹن نے کہا کہ ہم کو روس کو توڑنا تھا سوئیت یونین کو توڑنا تھا تو ہم نے سات ہزار سیون ملین تھاؤزن پیسے اور آٹھ ہزار تن ہتھیار دے کر ہم نے القاعدہ کو پھڑا کیا آج القاعدہ کو بولتے ہیں کہ القاعدہ مسلمانوں کی جماعت ہے نہیں القاعدہ امریکہ کا بچہ ہے القاعدہ کو پیدا کیا القاعدہ کو جب روس میں استعمال کیا اپنے ہاں بیٹھ گئے امریکہ میں چونکہ ویتنام سے جو امریکن فوج آئے تھے وہ تھکے ہوئے تھے تھک گئے تھے تو انہوں نے اس وقت القاعدہ کو وجود میں لایا القاعدہ کو بھیج دیا لڑنے کے لیے یہ کون تھے ان کو کچھ فرضی مدرسے بنا کر دیئے گئے مسنوعی مدرسہ ان کو کہا گیا کہ تم لوگ مشرع ہوگے تم لوگ قرآن پڑھو یہی پر اور اپنے بچوں کو تعلیم دو ہمیں جب ضررت پڑھے گی تمہیں استعمال کریں گے جب یہ القاعدہ سویت یونین کے سامنے کھڑے ہوئے یہ مسنوعی مجاہدین کھڑے ہوئے یہ دہشت گرد کھڑے ہوئے تو دکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں تھے وہ امریکہ کے تیار کردہ ٹیررزم تھے ٹیررسٹ تھے وہ لوگ انہوں نے جا کر سویت یونین کو توڑا روس کے ٹکڑے کیے جب امریکہ کا کام ہو گیا تو امریکہ آکر اپنے گھر میں پیٹ گیا اور ان بیچارے القاعدہ والوں کو چھوڑ دیا گیا جب پھر امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا تو عراق کے جو آرمی تھے عراق کے آرمی بھٹک کر اور القاعدہ دونوں مل کر کے آج کے زمانے کا تائش بنا پیٹھا ہے جسے آئی ایس آئی ایس بولتے ہو یہ تاریخ ہے عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو اٹھاؤ تم ریسرچرز کی تاریخ کو پروفیسرز کی تاریخ کو وہ تمہیں بتائے گا کہ دہشت قد لفظ القائل لفظ ٹرررزم اسلامی ٹرررزم کی شروعات کب ہوئی نائن الیون میں ہوئی ہے نائن ایول الیون میں اسلام کو بدنام کرنے کے لئے القاعدہ کو پھر مٹانے کے لئے امریکہ نے استعمال کیا اور اسلام کے ساتھ ٹرررزم کو جوڑ دیا جاتا ہے بلکہ ٹرررزم کے ساتھ اسلام کو جوڑ دیا جاتا ہے تب سے لے کر ٹرررزم کی شروعات ہوئی ورنہ بتاؤ کسی تبلیغی نے کسی مسجد میں بم پھوڑا ہے کسی تین دن کی لگاہے ہوئے بیٹی نے کسی کی خون بہا کسی کا خون بہایا ہے تبلیغ کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے انڈونیشیا کے نربی کی تعداد میں وہاں پر کتنے بم پھٹتے کتنے بم پھٹتے نہیں ثابت کر سکتے کیوں یہ نبی کے غلاب اور نبی پاک علیہ السلام تو وہ تھے کہ جو طاقت آنے کے باوجود بھی کسی انسان پر ظلم ازادتی نہیں کرتے اپنی شریعت کو لے کر آگے بڑھے صحابہ اکرام کو لے کر آگے بڑھے تو وہ کہتا ہے کہ بتاؤ کیا ہوا اور کچھ بتاؤ ایسی جو انٹریسٹنگ ہو انہوں نے کہا کہ سر سب سے بڑی بات تو یہ ہے ہزاروں سیکڑوں معجزات ہیں لیکن ایک چیز دیکھئے چطر بھر براتری بھر دیب کرشیامی کلکشیم چار ایسے ان کے مہارتھی تھے چار ایسے چطر بھر براتری بھر دیب کرشیامی کلکشیم چار مہارتھی خلفائی راشدین ابو بکر صدیق عمر فاروق ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان جنورین حضرت علی یہ چار چطر بھر براتری بھر دیب یہ دونوں ہمیشہ باڈی گارڈ کے طور پر رہتے تھے تا دا ایبری ٹائم ہی پروٹیکٹ دا لاس پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم and he he cared he had taken care every time every moment the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم on the جزیرت العرف ہمیشہ سے محمد کے پروٹیکٹر بن کر رہے اور انہوں نے آگے محمد الرسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھایا آپ کا وفا آپ کی وفات ہو جاتی ہے تب بھی محمد الرسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھاتے انہوں نے کہا کہ محمد کی زندگی کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھو انہوں نے کہا کہ سر اور ایک بات بتائیں آپ کے یہاں جج ہوتا ہے جج عدالت کا سسٹم ہوتا ہے نبے دن میں آپ کے یہاں کیسس لونچز ہوتے ہیں نبے دن کے انہوں نے کہا کہ ہاں ہوتا تو ہے انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کی عدالت کو دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں کہا کہ آپ آؤ الصادق الامین الصادق الامین العادل آپ نے نوشیروان کی تاریخ لکھی اپنی کتاب میں انہوں نے کہا کہ ہاں ایکسپلین سے لکھی تاکہ نوشیروان کی زندگی کے اندر بھی فالٹ دی فالٹ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے لوگوں کو معاف کیا اور کسی دوسروں کے اوپر معصوم انسانوں پر ظلم ازادتی کی لیکن محمد الرسول اللہ نے اپنوں کو سامنے رکھ کر صحابہ اکرام نے چھوٹ بھی تھی کہ اللہ کے نبی آپ کے چچا قیدی بن کر آئے ہیں آپ کے چچا ہم لوگ معاف کر دیتے ہیں ان کو دوسروں سے فدیہ لے لیں گے دوسروں سے زمان دوسروں سے سزا اور فدیہ کے طور پر ہم دینار اور در ہم لیں گے لیکن آپ کے چچا ہیں آپ کے چچا آپ کے اببا کے بھائی اور آپ کے دادا کے بیٹے ہیں چھوڑ دیتے ہیں نا انہوں نے کہا کہ نہیں محمد ابن عبداللہ ایسا نہیں کر سکتا کبھی بھی پوری دنیا جانتی نہیں جانتی ہے تو جانو گے جاننا پڑے گا کیونکہ لازٹ پروفیٹ محمد الرسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے آج دنیا کے اندر اگر عدالت پر کوئی رنجن گوگوی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ان کو جب راج سبح کا ٹکٹ دیا جاتا ہے تو اپنے فیصلے بدل دیا کرتے آج اگر پولیس اسٹریشن میں کوئی نیتاں کا اگر پجاری پولیس والا بیٹھا ہوتا ہے وہ کرپ پولیس والا بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں پر رشوت کی تھیلیاں کھولی جاتی ہے تو بڑا سے بڑا مڈرر کو چھوڑ دیا جاتا ہے آؤ نبی کی زندگی میں دیکھو وسیمانن جی آپ کو یہ سمرپت کرتا ہوں میں آپ کی کتاب اٹھاؤ اسٹو گناہ پروشم دی پینتی پر گیا چا کولم چا دم شروطن چا پراکرم شبہو بھا شتا چا انسوانتا ستبتر ماں مہے میں گاوا چاہی تشتھو اسرو مگونا ان دھرم چھترے کرو چھترے سمویتا یوت سواہا ماں مکا پانڈبا شاہی کن کرو وات سنجایا درشتی پوتام وستر پوتام جلن پبھید یسید بادم وستر پوتام ان ماں سمکا مہا ماترمان پترمان چاریابان یہ اچھے میسیجج ہیں انسانوں کو دنیا کے اندر صدھارنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی عدالت دیکھو کریچن ڈائٹر سے کہتا ہے کہ ان کی عدالت دیکھو ان کا فیصلہ دیکھو انہوں نے کہا کیسے فیصلہ کرتے تھے کیا اپنوں کی طرف داری کرتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں سیر اپنوں کی طرف داری نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تو یہاں نہ پکش باتیں کچھ رانکھو وائد پران سنت مت بھانکو تبلک جو سندرم چاہے کوئی بینہ محمد پار نہ کوئی انہوں نے کہا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ جب جنگ لڑی گئی کفار اور مشرقین نے حملہ کیا محمد الرسول اللہ پر مدینہ المنورہ میں جنگِ بدر وجود میں آیا کفار کفر و باطل کفر اور باطل کے درمیان میں تفریق اور امتیازی اور فرق پیدا کرنے والی جنگ جنگِ بدر سب سے پہلی جنگ جس میں لڑائی کی نوبت پہنچی تین سو تیرہ ایک طرف وہاں پر کفار مکہ وہی پر ابو جہل مارا جاتا ہے ستر ستر مشرقین مکہ پکڑ کر لائے گئے ان قیدیوں میں سے اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس بھی تھے اور اللہ کے نبی کا داماد حضرت عبالعاص اور حضرت عباس اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور صحابہ اور کفار مشرقین جو پکڑے گئے ان کے ساتھ وہ بھی قیدی بن کر آئے رات کی بات ہے اللہ کے نبی جاگ رہے ہیں اور بیچین ہیں صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں پریشان نظر آتے انہوں نے کہا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں مجھے کیسے نین آ سکتی ہے جبکہ میرے چچا میرے اببا کے بھائی جب ان کو زنجیر ان کے ہاتھ میں بندے ہوئے ہیں اور اس درد سے وہ کراتے ہیں میرے کانوں میں آواز پہنچتی ہیں تو مجھے نین نہیں آتی ہے میں کیسے سو سکتا ہوں تو صحابہ نے کہا آپ کہیں تو ہم چھوڑ دیتے انہوں نے کہا کہ ایسا تو پوسیبل نہیں ہے یہ ایمپوسیبل ہے ہو نہیں سکتا جب بات آئی دینار و درہم دے کر چھوڑنے کی فدیہ دے کر چھوڑنے کی تو حضرت ابباس کو فری چھوڑنے کی بات کی گئی اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے چچا ہیں تو کیا ہوا میں ان کو فری نہیں چھوڑ سکتا دنیا میں فیصلہ کرنے والو دنیاوی عدالت کو چلانے والو آپ کے اوپر منتری بیٹھا ہے تو آپ ان کے بیٹے کے حق میں گواہی دیتے ہو اگر آپ کے اوپر میں کوئی سنتری بیٹھا ہے تو آپ ان کے حق میں آپ ان کے فیور میں فیصلہ سناتے ہو جو مڈرر ہوتا ہے جو ریپسٹ ہوتا ہے ان کو فانسی نہیں ملتی ان کو سزائے موت نہیں دی جاتی ہے ان کو سزگیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا آؤ تم اسلام کے دربار میں دیکھو محمد الرسول اللہ کے زندگی میں دیکھو وہ کرچن ڈائٹر کہتا ادھر ادھر کی بات مت کرو تم مجھے آگے بتاؤ ہوا کیا تھا ان قیدیوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سر چار ہزار تینار درہم لیے گئے فدیعے کے طور پر حضرت عباس سے زیادہ لیا گیا حالانکہ صحابہ نے کہا بھی تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے چچا ہے چھوڑ دیجئے محمد الرسول اللہ نے کہا کہ نہیں میں خاتم النبیگین ہو میں اس دنیا کا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں میں ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا میرا چچا ہوا تو کیا مطلب میں بے انصافی کروں میں زیادتی کروں نہیں کر سکتا زیادتی کی وجہ سے حضرت شعیب کی قوم تباہ و برباد کر دی گئی تھی میں نہیں مان سکتا میں انصاف کروں گا زیادہ چار ہزار سے زیادہ دینار و درہم لیے گئے فدیعہ لیا گیا تب ان کو چھوڑا گیا بات آتی ہے پھر حضرت عبول آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے تینوں نے کہا حضرت عبول آس سے کہا گیا کہ فدیعہ دیجئے گروہ انہوں نے کہا کہ سر I don't have any I don't have the any currency ہمارے پاس نہ تو دینار ہے نہ تو درہم ہے نہ تیر ہے نہ تلبار ہے نہ نیزہ ہے نہ بھالہ ہے کچھ نہیں I am only one I am empty میں سب چیز سے خالی ہوں I am right I am a healthless I am servant of you ہم تو آپ کے غلام بن کر آئیں قیدی بنا لئے گئیں تو محمد الرسول اللہ کے دامات تھے حضرت زینب کی شادی ان سے ہوئی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح ان سے پڑا گیا مکت المکرمہ میں حضرت زینب کہا کہ خبر بھیجو اپنے پریبار کو وہاں سے کچھ فدیعہ مانگاؤ خبر بھیجی جاتی وہاں سے حضرت زینب ہار دیتی وہاں ہار لاکر اللہ کے نبی کے سامنے رکھا جاتا ہے اور کہاں جاتا ہے کہ یہ ہار ہے اللہ کے نبی لیجی ہمارا فدیعہ ہے یہ حضرت زینب نے ہماری آپ کی بیٹی ہماری بیوی نے بھیجا ہے اس کو لے کر ہم کو چھوڑ دیجئے یہ دنیا یاد رکھے گی دنیا یاد رکھنے والی تاریخ ہے یہ یہ منگڑت اسیمانن کی بکواس سے نبی کے چھریتر کو دھوندلا نہیں کیا جا سکتا تاریخ ہے